آج ہم گہاں کے جو متولی ہیں جس کو بولتے ہیں خیال کرنے والے ہیں ان کے خواہد ہیں کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ سیوہ دار سیوہ دار سیوہ کرتے ہیں آج انہوں نے ہماری بہت سیوہ کری تو اس جگہ کے بارے میں بتائیے ان لوگوں کو جس کو کچھ نہیں معلوم سیس ڈی کے بارے ہیں بیسیکلی ہم ابھی جہاں پہ کھڑے ہیں اس کو سن سترام دھام رہڑکی صاحب کہتے ہیں یہ دربار لگ بگ کوئی دو سو سال پرانی اس کا وجود ہوا سب سے پہلے یہاں پہ جو ہمارے بزرگ تھے آج ستگرو سائن کھوتا رام صاحب انہوں نے یہاں پہ تپسیہ کی اور وہ اتنے پہنچے ہوئے ہستی تھے کہ جیسے ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی ڈاریکٹ لنک ہوتی تھی ایشور سے پربو سے وہ زیادہ تر تپسیہ میں ہی رہتے اپنا کام بھی کرتے تھے وہ بھجن بھاو بھکتی کرنے ادھر مختلف ایریاز میں جاتے تھے لوگوں کو حق سچ کی راہ بتانے دکھانے ان کے بعد انہی کی دعا سے ان کے جو تیسرے بیٹے تھے سائن سترام داس جن کے لیے انہی کا یہ دعا تھی آدیش تھا کہ یہ دربار آگے چل کے ان کے نام سے پھر صد ہوگی مشہور ہوگی اور ہوا بھی ایسے ہی یہ کوئی ہم ابھی آنے والے اکتوبر میں سترام داس کا ایک سو پچپنوہ جنم دوس منائیں گے سائن سترام داس جب انہوں نے یہاں پہ یہ ان کو گدی ملی جو یہاں پہ انہوں نے جیسے یہ سلسلہ شروع کیا حالانکہ بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بہت سے پرپکار کے کام کیے پرپکار مینز دوسروں کی بھلائی کے کام اس میں بہت سے کام آ جاتے ہیں لوگوں اب اس زمانے میں یہ لگ بگ کوئی ایٹین سکسٹی سکس ان کی جنم کا سال ہے تو ان دنوں میں یہاں پہ اتنی ترقی تھی نہیں کوئوں کا دور تھا لوگ پانی کوئوں سے بھرتے تھے وہ بھی بہت کم ہوتے تھے مختلف جگہوں پہ جا کے کوئیں کھدوانا مسافر کھانے بنوانا اور درباروں کی یا ایسے جو دھرم بھونگیاں ہوتی تھی ان کی سیوہ کرنا ان لوگوں کی ہیلپ کرنا تاکہ آنے جانے والوں کو راستے میں بیٹھنے کی سہولت ہو گریب لوگوں کی جو جن کی پہنچ نہ ہو ان کی بیٹیوں کی شادیاں کروانا اور بہت سے ایسے بہت سے کاریت تھے حالانکہ ان کی جو مرتی ہوئی وہ چوالیس برس کی عمر میں ہوئی یہ کوئی بڑی ایج نہیں ہے لیکن اس ایج میں انہوں نے اتنے بڑے کام کیے کہ ابھی بھی ان کے نام سے اس دنیا میں میں سمجھتا ہوں کوئی ڈیڑھ سو کے لگ بگ مندر ہیں ان کے نام سے جو چلتے ہیں اور سائن سترامداز کے لیے ایک کہوت ہے کہ جب وہ ان کا جنم ہوا ویری فرسٹ ڈے تو پہلے تین دن انہوں نے جو ہے نا ماں کا دودھ نہیں لیا تو سب گھر میں پریشان تھے تو جب ان کے پتا صاحب سائن کھوترام صاحب کو بتایا گیا کہ بچہ ماں کا دودھ نہیں لے رہا ہے مسلسل دو تین دنوں سے تو وہ تو پہنچی ہوئی ہستی تھے انہوں نے بچے کو ہاتھ میں لے کر ایسے دھیان لگایا تو کہنے لگے یہ کوئی پچھلے جنم کا یعنی کے بڑا ایک کے گزرے ہیں ابھی ان کا کچھ کارے رہ گیا جس کی وجہ سے یہ آئے ہیں تو یہ اس لیے یہاں کا سنسار کا کچھ نہیں ورتا رہے کہ آگے پھر میں ان چکروں میں نہ پڑ جاؤں تو سائن کھوترام صاحب نے ان کے کان میں کچھ کہا جس کے بعد انہوں نے ماں کا دودھ لیا کہ بیٹا آپ یہاں پہ جہاں پہ آئے ہو ایک ایسی جگہ پہ آئے ہو آپ کو دنیا کی اور باہر والی چیزیں نہیں ستائیں گی تو جس کی پیدائش ہی ایسی ہوئی ہو تو آگے چل کے اس نے کیا بننا تھا یہ تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا تو یہ سلسلہ سائن سترام داس کے بعد پھر بھگت کمار رام بھگت کمار رام صاحب سائن سترام داس کے بڑے ہی پیارے شش تھے جیسے کہا جائے کہ دونوں دو جسم ایک جان تھے یعنی کہ اگر وہ بھگت کمار رام دلو جان سے ان کو مرشد کو چاہتے تھے ان کی ہر بات کا احترام جو ان کے موہ سے نکلا وہ حکم سمجھ کے کرتے تھے تو وہاں سائن سترام داس بھی ان کے لئے اتنا ہی پیار رکھتے تھے وہی میں سمجھتا ہوں شاید کڑی ہے کہ آج ادھر سن سترام دھام ریڈکی صاحب میں صرف دو میلے بڑے زبردست طریقے سے منایا جاتے ہیں بزرگان تو ہمارے ایسے سمجھ لے ابھی ساتھویں گدی ہے جو سائن ساد رام صاحب جی بیٹھے ہیں مالک ان کو بڑی آور جا دے تو یہ دو بڑے میلے ہمارے سائن سترام داس کے جنم دن کا میلہ اکتوبر میں منایا جاتا ہے بائیس تیس چوبیس پچیس کو ان کا جنم پچیس اکتوبر ایٹین سکسٹی سیکس میں ہوا تھا اور پھر بھگت کمار رام کا جو جنم دن کا میلہ ہے وہ گیارہ بارہ تیرہ ایپریل یعنی کہ ان کا جنم تیرہ اپریل اٹھارہ سو پچیسی میں ہوا تھا آج بھی یعنی کہ اس پرمپرا کو قائم رکھتے ہوئے جیسے میں پہلے بتا دوں کہ سائن سترام داس پھر بھگت کمار رام پھر سائن چندی رام پھر سائن بھگوان داس پھر سائن کنیالال اس دھربار کی گدی پہ بیٹھے سیوہ کرتے رہے لوگوں کو راہ لگاتے رہے سچ کی راہ دکھاتے رہے سائن ساد رام صاحب انیس سو نبے میں ان کو یہ ذمہ داریاں ملی ان پہ یہ رحمت ہوئی اور آج مالک کی رحمت سے سچ سائن کا نام انہوں نے پوری پاکستان بلکہ دنیا میں ویسے بھی تھا لیکن انہوں نے بھی کافی اپنے اس سے یعنی کہ لوگوں کے پاس مختلف جگہوں پہ جا کے ان کو سچ کی راہ دکھانے کے علاوہ بہت سے پرکار کے کام جو سائن سترام داس صاحب جن کا عادیش تھا اس سلسلے کو بہت ہی آگے بڑا ہے آج بھی ہمارے یہاں اس مندر میں تقریباً ہر مہینے سائی وصفت ہم منعاتے ہیں جو چاند کے بعد پہلی جمعہ رات آتی ہے اصل میں سائن سترام داس صاحب کا جو جنم دن ہوا تھا وہ چاند کے بعد پہلی جمعہ رات ہی جس کو ہم سائی وصفت کہتے ہیں وصفت سندھی میں جمعہ رات کو کہتے ہیں وصفت وار گرو وار تو اس پہ میڈیکل کیم بھی لگتا ہے ڈنگر یہاں پر مالک کی مہربانی سے چوبیس گھنٹے چلتا ہے چائے دودھ بغیر کسی کاسٹ کے آنے جانے والے جو ظاہرین ہیں مہمان ہیں خاص کر کے ہماری کمیونٹی کے ان کو راہش کی فیسلٹیز یہاں پہ ہوتی ہیں with families rooms بنے ہوئے ہیں accommodation ملہ جب ہوتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ پورے پاکستان سے اس میں participate کرتے ہیں ہماری ہندیو کمیونٹی اس میں ہم سب آ جاتے ہیں جو بھی یعنی کہ پنجاب کے سندھ کے بلوچستان کے شاید سرحد یعنی کہ خیبر پختونستان وہاں سے بھی کچھ لوگ participate کرتے ہیں مردان سوات ادھر سے کچھ کمیں ہماری کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں تو یہ سلسلہ اور یہاں پہ شادیوں کا بھی رواج ہے کہ تقریباً سال میں میں سمجھتا ہوں کوئی ایک سو سے بڑھ کے شادیاں ہوتی ہیں تو کافی اچھے کام ہوتے ہیں اب میں تو ایک ناچیز خاکسار میں کتنی بات ان کی بتاؤں بہت بڑی بات ہے آپ ان کی ویب سائٹ بھی ہے www.sachosatram.com اس پہ بھی کافی کچھ ہے ہمیں خوشی ہے کہ آپ آئے ہیں آپ کے توسط سے بھی ہمارے مرشد کی بات بہت سے لوگوں تک جائے گی یہ جو یہاں پہ رہنے کی جگہ ہے جب کوئی آتا ہے وہاں پہ اس کے کوئی فیس نہیں چاہتا ہے نہیں نہیں کوئی فیس رہنے کیا کھانے کیا کسی بھی چیز کی کوئی کہا ہتاکہ اچھا ہوا آپ نے پوچھا جب میلا لگتا ہے مسلمان آئے کوئی بھی کوئی بھی آئے جو کھانا سب کے لیے ہمارے یہاں مشہور ایک رہڑ کی جو گاؤں ہے ابھی تک یہاں پر کوئی کھانے کا ہوتل نہیں ہے تو بس یہ مالک کی مہربانی ہے اور سب کا پیار ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی اور جو ہندو کمیونٹی کے جو بھی ہیں دیگیں پکتی ہیں سب میں چلتی ہیں بغیر کسی فرق کے مت بھیت کے سب ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ننگرحال میں آپ چلیں گے تو میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھا دوں گا